اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باز بائٹس مسلور قیوم کے ساتھ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو بڑھگام سے آ رہی ہے جہاں پر تاجب کی یہ بات ہے کہ بھائی نے جو ہے بھائی کو قتل کر دیا جی ہاں ناظرین آپ جو ایک خبر سن رہے ہیں وہ بڑھگام سے جو آ رہی ہے آپ کو یاد دلا دوں بیس نومبر کو جو خبر آئی انیس سال کا جو سمیر رتھر ہے جو بڑھگام میں جس کی لاش ان کے گھر کے باہر پائی گئی اور تاجب کی بات جو اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو بائی نے ہی اپنے بائی کا قتل کر دیا ناظرین آپ کو میں یاد دلا دوں سمیر رتھر جس کی لاش صبح فجر کے ٹائم پہ جو ہے نماز والوں کو اس کے گھر کے باہر ملی اور اس کے جو کان پہ اور سر پہ جو ہے انجری کے نشان تھے جس کی وجہ سے یہ شک ہو گیا کہ شاید یہ جو ہے یہ مرڈر ہے یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ مرڈر ہے اور پھر پولیس نے اس زمان میں جو ہے ایف آئی آر لوج کیا اور ایف آئی آر نمبر فورٹین اوبلک ٹوینی 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 ٹری آنڈر سیکشن ٹری ہنڈرن ٹو جو کہ مرڈر ایکٹ ہے جو کہ اس انویسٹیگیشن کرنے پہ جب پولیس والوں نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور سمیر رتھر کے گھر والوں کو بھی تھانے بلا لیا اور اس میں جو ان کے گھر والے ان کی بھائی ماں باپ اور بہن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے آگئے اور انٹیگریشن کرنے پہ جو یہ پتہ چلا کہ اس کے جو بھائی ہے سمیر رتھر کا جو بھائی ہے آقیب احمد رتھر اس نے ہی اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور یہ جو کنفس ہے یہ کنفس اس کے بھائی نے خود کیا آقیب رتھر نے خود کنفس کیا کہ ہاں جی میں نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے جی ہاں ناظرین اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابھی وہ خبر تو سامنے نہیں آ رہی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بھائی نے ہی اپنے بھائی کا قتل کر دیا ناظرین آپ دیکھئے کہ زمانہ کہاں پہنچا ہے کہ بھائی ہی اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے میں ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ یہ دورانا چاہوں گی کہ جو یہ خبر بھڑ گام سے آ رہی ہے جہاں پر بھائی نے ہی بھائی کا قتل کر دیا سمیر رتھر انیس سالہ نوجوان جو ہے ٹوینٹیتھ نومبر جس کی لاش اس کے گھر کے باہر ہی ملی اور اس کے کان پہ جو ہے اس کے سر پہ جو ہے نشان پائے گئے اور اس وجہ سے جو ہے شک ہو گیا کہ شاید مرڈر ہے اور یہ پتہ چلا کہ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کے اس پہ تو بھڑ گام پولیس کو یہ خبر ملی کہ اس کے بھائی نے ہی بھائی کا قتل کیا اس کے آگے جو بھی ہمیں اپ ڈیٹس آئیں گے اب یہ چیز تو پتہ نہیں ہے کہ آخر یہ جو قتل ہے اس نے کیوں کیا وجہ کیا رہی اس قتل کرنے کی آگے جو بھی اپ ڈیٹس ملیں گے ہم آپ تک جلد از جلد پہنچائیں گے دیجئے مجھے مسرور قیوم کو اجازت اللہ حافظ